اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انڈین انسٹیچوڈ اف اسلامی کے سٹیڈیز تعلیم و تحقیق کا ایک خصوصی ادارہ ہے جو ایک ریجسٹر ٹرسٹ اسلامی اکیڈیمی دہلی کے تحت چل رہا ہے جس کا مقصد ایسے سکولرز تیار کرنا ہے جو علمی اور فکری سطح پر انسانیت کی خدمت ہدایت الہی کی روشنی میں کرسکے بالخصوص ہندوستانی معاشرے کی تعمیر و ترقی اور اس کی تضیین میں اپنا فعال کردار ادا کرسکے انڈین انسٹیٹوٹ آف اسلامی سٹیڈیز میں اس سال ہم دو کورسز آفر کر رہے ہیں ایک کورس پی جی ڈپلومہ ان اسلامی تھاٹ ان اسٹیڈیز ہے جس میں ہم یونیویسٹی گریجویٹس کا داخلہ لیتے ہیں اور انہیں عربی زبان علوم شریعہ اور سوشل سائنس کی تعلیم دیتے ہیں دوسرا کورس پی جی ڈپلومہ ان کمپیرٹو ریلیجنس سینڈ سیولائزیشن ہے جس میں ہم فارغین مدارس کا داخلہ لیتے ہیں اور انہیں انگریزی زبان تقابل عدیان اور سوشل سائنس کی تعلیم دیتے ہیں یونیویسٹیز و مدارس دونوں اسٹریم کے طلبہ کو اسلامی نظریہ کی روشنی میں سوشل سائنس کی تعلیم دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان میں مغربی افکار علوم کی تنقیدی سمجھ پیدا ہو اس ہزارے کے قائم کرنے کے بنیادی مقصد یہ ہے طلبہ اور نوجوان تحقیق کے کام میں آگے آئیں ان کو اس کا فن سکھایا جائے اور سماج بھی ان کے کام کو احمیت دے اور پھر یہ کہ یہ طلبہ اس فن کو سیکھنے کے بعد نگی کے آگے مراحل میں بھی تحقیق کے کام کو جاری رکھیں طلبہ کی آلہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامی اسٹڈیز کی سرگرمیوں کا ایک دوسرا محور علمی و تحقیقی سطح پر موجودہ چیلنجز کا جواب فرام کرنا ہے یہی بات مرہوم ڈاکٹر محمد عبدالحق انساری صاحب کے پیش نظر تھی انڈین انسٹیوٹ آف اسلامی اسٹڈیز کا ایک امتیازی پہل ہوئی ہے کہ یہاں ابتداء ہی سے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ طلبہ کا ارتقاء ہماجہت ہو کلاس میں دیے جانے والے مختلف ٹاس کے ذریعے طلبہ میں تقریری و تحضیلی صلاحیتیں پروان چڑھائی جاتی ہیں ساتھ ہی ہفتہ وار پروغاموں کے ذریعے مختلف علمی و سماجی موضوعات پر مباحثے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے انڈین انسٹیوٹ آف اسلامی اسٹڈیز کا داخلہ فارم ہر سال جون میں جاری کر دیا جاتا ہے جولائی کے لاشٹ ویک میں انٹرنس اگزام اور انٹرویو منعقد ہوتے ہیں وہ طلبہ جنہوں نے کسی بھی دینی مدرسے سے فضیلت مکمل کر لی ہو یا ایسے طلبہ جنہوں نے گریجویشن مکمل کر لیا ہو وہ انڈین انسٹیوٹ آف اسلامی اسٹڈیز میں داخلہ لے سکتے ہیں طلبہ کو قیام اتعام کی سہولیات کے علاوہ مہانہ اسکولرشپ بھی دیا جاتا ہے ہم اپنا منصوبہ اس طرح رکھتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کی تعلیم کا نظم ہو مختلف سیمنار سیمپوزیمز منعقد ہوں ایک علمی تحقیقی مجلے کا اجراع ہو یہاں کی لائبریری جدید تقاضوں سے ہمانہنگ ہو اور مختلف طرح کے مختصر متعددی کورس منعقد کیے جائے میں اسلامی اکیڈمی سے دو ہزار نو میں فارغ ہوا فی الحال جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ماشاءاللہ اس وقت سے یہ ادارہ مستقل ترقی کر رہا ہے استاذ محترم ڈاکٹر عبداللہ قنصاری صاحب کے خوابوں کی یہ کیسی حسین تعبیر ہے مجھے بہت خوشی اور فخر ہے کہ میں انڈین اسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹیڈیز کا ایک حصہ ہوں انا مسرور بی انی جزء من المعہد الہندی لیلدراسات الاسلامی ایم ریلی ویری گلیڈ ٹو بی اپارٹ آف انڈین اسٹیٹوٹ آف اسلامی سٹیڈیز انڈین اسٹیٹوٹ آف اسلامی سٹیڈیز وقت کی ایک اہم ضرورت ہے ان طلبہ سے جو اچھی تعلیمی صلاحیت رکھتے ہوں اور ملک کی ملت کی اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں ہم نفیل کرتے ہیں کہ وہ انڈین اسٹیٹوٹ آف اسلامی سٹیڈیز میں داخلہ لیں موسیقی